لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی گرمی کیوں پڑھ رہی ہے دوستو پچھلے بارہ مہینوں میں ہماری دنیا میں چھبیس دن زیادہ گرمی ہوئی ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں دیکھا گیا ہمارے ملک میں تو مئی کے مہینے میں تنپریچر پچاس سے بھی اوپر چلا گیا تھا انڈیا کے کیپٹل دلی میں بھی ان دنوں ریکارڈ تنپریچر دیکھا گیا اس گرمی کی وجہ سے کہت بھی آ جاتا ہے اور طوفان جیسا کہ ہریکینس میں بھی شدت آ جاتی ہے کیونکہ ہریکینس اپنی انرجی سمندر کے گرم پانی سے لیتے ہیں دوستو نومبر دوہزار اٹھارہ میں آسٹریلیا میں شدید گرمی میں کچھ عجیب دیکھا گیا اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ہی ہو پاپ لوگ ٹیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مزے میں ہو گے میری دعا جی ہمیں دیکھنے والے چاہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ پاک آپ لوگ اپنے گھروں میں ہو خوش رکھیں آمین سبح آمین تو چینل پر جو بھی دوست اب آپ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ آئی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو جی آج کی ویڈیو ہے ریالیٹی ٹی وی کی ہیٹ ویو جو ایشیا میں اور انڈیا میں اور خصوصاً پاکستان میں ہر سال گرمی کا لیول ہے وہ بہت آپ پر ہو رہا ہے وہ ان وجوہات پر بنائی گئی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گرمی ہر سال بڑھ گئے آ رہی ہے دوہزار اکیس دیکھیں تو انہوں نے دوہزار اکیس میں پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا تھا تو دوہزار بائیس اور تیس دیکھ لیں تو انہوں نے پچھلے بھی سالوں کا ریکارڈ ٹوڑ لیا تو اس دفعہ چوبیس میں بھی انتہا ہو گئی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں اور کیا وجوہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ گرمی بڑھ رہی ہے تو زیادہ کچھ بات نہیں کرتے سہیدہ ویڈیو کی طرف چلتے آئے جی ملکے دیکھتے ہیں دوستو آج کل شدید گرمی سے ہم سب پریشان ہیں اوپر سے لوٹ شیڈنگ انسان کا برا حال کر دیتی ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی گرمی کیوں پڑھ رہی ہے دوستو پچھلے بارہ مہینوں میں ہماری دنیا میں چھبیس دن زیادہ گرمی ہوئی ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں دیکھا گیا دنیا میں ٹمپریچر پچاس سے بھی اوپر چلا گیا تھا انڈیا کے کیپٹل دلی میں بھی ان دنوں ریکارڈ ٹمپریچر دیکھا گیا ففٹی ڈگری سلسیے سے بھی زیادہ دنیا بھر میں سمندروں کی سطح کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہائے ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پچھلا سال یعنی دوہزار تیئیس حالیہ تاریخ کا گرم ترین سال تھا اور پتہ دی دوہزار چوبیس میں کیا ہونے والا ہے اب یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ہمارے ملک میں یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا اوورال گرم ہوتی جا رہی ہے آج سے اگر ڈیر سو سال پہلے کا کمپریزن کیا جائے تو ہماری دنیا ون پوائنٹ تھری سکس ڈگری سلسیہ ہے اچھا دوستو یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا فرق بڑھا ہے لیکن جو فیکٹس ان فگرز آ رہے ہیں وہ میں نے کچھ چینلز پر دیکھے ہیں وہ انڈیا ایشینز میں سب سے زیادہ فرق بڑھا ہے انڈیا اور پاکستان جو یہ دو ملک ہیں ان پر بہت زیادہ سکتا ہے بہت زیادہ پڑھا ہے وہ زیادہ کچھ وجوات یہ بھی ہیں جیسے دیلی اور لاہور میں سب سے زیادہ ہیٹ شروع ہوئی ہے وہ شاید وجوات یہ بھی ہیں کہ ادھر کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ہے جیسے لاہور کا علاقے میں بہت زیادہ درختوں کی کٹائی کر کے تو وہاں پہ انڈر پاسس اور پل وغیرہ بنائے گئے جس کی وجہ سے نا اچھا گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردیوں میں سموگ یہ وجوات بنی ہے وہ زیادہ ہمارا لاہور بھی اس پہلے نمبر اس لیے یہ ہمارے انڈیا اور ایشیا بہت زیادہ افیکٹ بنے ہمارے اپنے قطورتوں کی وجہ سے دوستو اس کی وجہ ہم سب ہیں آئیے اب کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہیں دوستو پچھلے تین سو سالوں میں ہماری دنیا میں کافی چینج آیا ہے اس کی وجہ انڈسٹریل ریولیوشن ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا تھا تو یہ انڈسٹریل ریولیوشن کہاں سے آگئی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں سیونٹین سکسٹی میں یعنی آج سے تقریباً دوستو ساٹھ سال پہلے برطانیہ میں انڈسٹریل ریولیوشن شروع ہوئی اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ لوگ جو کام ہاتھوں سے کرتے تھے اب وہی کام مشینز کے ذریعے کیا جانے لگا دینے مشینز دنیا میں بننا شروع ہو گئیں اس کی شروعات ٹیکسٹرائل انڈسٹری سے ہوئی تھی جہاں کپڑے وغیرہ بنانے میں مشینز کا استعمال ہونے لگا اور اسی وجہ سے برطانیہ سب سے زیادہ پاور میں آیا تھا یہ برطانیہ سے شروع ہوئی اور پھر دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچی اسی لیے 18 سنچری کے انڈ میں برطانیہ ایک سپر پاور بن چکا تھا اب دوستو دنیا کو انڈسٹری ریولیوشن کا بہت فائدہ ہوا لیکن یہی سے کلائمیٹ چینج جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس کا خطرہ بھی شروع ہو گیا دیکھیں جب ہم نے مشینز کا استعمال کرنا شروع کیا تو ہم انسان فوسل فیولز کو زیادہ پر کرنا شروع ہو گئے سب سے زیادہ کوئلے کو ہم نے شروع گیا اسی مثال یہ ہے کہ جب انڈسٹری ریولیوشن شروع ہوئی تو برطانیہ کوئلے کو فیول کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گیا جیسا کہ شپس کو اور ٹوینٹس کو کوئلے کی مدد سے چلایا جاتا تھا فیکٹویز کو بھی کوئلے کی مدد سے انرجی دی جاتی تھی اور گھروں میں بھی کوئلہ استعمال کر کر گھروں کو گرم رکھا جاتا تھا اب دوستو اس سے ہوا کیا ہوا یہ کہ ہماری فضاء میں کوئلہ جلنے کی وجہ سے گیسز پھیلنا شروع ہو گئیں جیسا کہ کاربن ڈائوکسائیڈ اور میتھین وغیرہ ان کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں جو تیل کوئلہ اور گیس کی وجہ سے ہماری فضاء میں پھیل جاتی ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ گیسز اچھا دوستو جی آپ کو پتا ہو گئے جو سب سے پہلے کوئلہ یوز ہوا وہ سب سے زیادہ پلوشن پیدا کرتا ہے پھر انسان کوئلے سے شفت ہوا وہ ڈیزل پہ ڈیزل بھی دھوا بہت چھوڑتا ہے اس کے بعد اب پیٹرول پہ اور اب پیٹرول سے کچھ گاڑیاں ہو گئی الیکٹرک پہ جیسے جیسے انسان کو وہ اویرنس آتی جاری ہے کہ یہ ہماری دھوا یا جو پلوشن ہے وہ ہمارے ارتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے تو وہ خود کو شفت کر رہا لیکن دیر بہت ہو چکی ہے میرے حساب سے ہماری دنیا کو کسی کمبل کی طرح لپیٹ لیتی ہیں دوستو جو سورج کی ہیٹ ہوتی ہے جو ہماری زمین سے نکل کر خلا میں جاتی ہے تاکہ زمین تھوڑی تھنڈی ہو جائے یہ گیسز اسی ہیٹ کو ہماری دنیا سے باہر جانے نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہماری دنیا کا ٹمپریچر گرم رہتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گیسز کا کمبل دنیا کے ارد گرد موجود ہے یہ اور بھی تھک ہوتا جا رہا ہے جس سے ہماری دنیا ہر سال مزید گرم ہوتی جا رہی ہے اس کے کئی نقصانات اور بھی ہیں جیسا کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو ہوا میں موائسٹر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی لئے اب آپ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی آئے دن سیلاب آتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے کئی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دبائی میں جو اچانک بارش ہوئی ہے تو وہ کچھ دیر میں ہی اتنی بارش ہو گئی ہے کہ وہ اتنا دبائی کی پوری جو پرانی ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ اتنی بارشیں آئیں کہ پانی کا لیول اتنا ہوچا ہو جائے جو اچانک اب دیکھنے میں آئے یہی حالات کئی ہے ایک اور ممالک میں بھی دیکھنے میں آئے پاکستان میں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی جتنا ہے کئی پہ کوشش سال نہیں آئی ہے تو انتہا گیا آئی ہے یہاں پہ بارش ہوئی ہے تو سلاب آیا وہ بھی انتہا گیا ہے اس گرمی کی وجہ سے کہت بھی آ جاتا ہے اور طوفان جیسا کہ ہریکینز میں بھی شدت آ جاتی ہے کیونکہ ہریکینز اپنی انرڈی سمندر کے گرم پانی سے لیتے ہیں دوستو نومبر 2018 میں آسٹریلیا میں شدید گرمی میں کچھ عجیب دیکھا گیا ایک جنگل کے اندر کئی چمگادڑیں میچے گر کر مری ہوئی تھی پتہ یہ چلا کہ یہ چمگادڑیں گرمی کی وجہ سے مری ہیں حالانکہ چمگادڑ اپنے آپ کو ہیٹ میں ڈاپ کر لیتی ہے لیکن چمگادڑ بھی اس شدید گرمی کی لہر کو پرداشت نہیں کر سکی گیارہ ہزار چمگادڑیں گرمی کی وجہ سے مری ہیں اچھا جی کچھ لوگ کہیں گے جب گرمی مر گی تو کیا ہوگا جو اللہ نے کچھ بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سارے ہی اس انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں چاہے وہ چمگادڑے چھپکلی وغیرہ یا کچھ بھی پرندہ اور حشرات الارض ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ وغیرے کے لیے بہت ضروری ہیں گرمی کی اس لہر میں ماری گئی تھی یعنی ہم انسان نہیں ہیں بلکہ جانور بھی کلائمیٹ چینج کا شکار بن رہے ہیں اگر ہم گرین لینڈ چلیں جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے گرین لینڈ کی اسی فیصد زمین برف سے ڈھکی ہوئی ہے لیکن آج یہاں بھی کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں یہاں برف پگل رہی ہے گرین لینڈ جیسی برفیلی جگہ بھی اب گرم ہو رہی ہے یہاں اتنی گرمی آش تک نہیں دیکھی گئی اس جگہ سے پچپن ہزار لوگ رہتے ہیں ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ اس برفیلی جگہ پر سبزیاں اگا سکیں گے لیکن آج یہ یہاں سبزیاں تک اگا رہے ہیں لیکن دوستو یہ کوئی محمولی بات نہیں ہے اگر اسی طرح دنیا میں برف پگلتی رہی تو دنیا بھر میں سمندروں میں پانی کا لیول اونچا ہو جائے گا آلریڈی ایسا ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے کئی جزیرے سمندر میں ٹوپ چکے ہیں کیونکہ پانی کا لیول ان جزیروں سے اوپر چلا گیا تھا بہرحال یہی وجہ ہے کہ شدید گرمی کی لہر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج ہے تو جی یہ تھی ویڈیو اور یہ بلکل ہمارے انسانوں کا اپنا کیا دھرہ ہے جو ہم ایشینز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے درف وغیرہ کارٹ کے ہوسنگ سوزائٹیاں بنائی ہیں انڈرسٹری لگائی ہے جس کی وجہ سے گرین لینڈ سارا ختم ہو کے تو ہیٹ بیپ شروع ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں ہم ریکیسٹ بھی کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ایک انسان اپنے لیے ایک درخص ضرور لگائے اور انسانیت کے لیے کم سے کم کچھ کہہ سکے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لابیس دیو